بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور آپ نے ہمارے ڈیفرنٹ لیکچرز جو ہم نے پروائیڈ کیے نیشنل ہائی وی سیفٹی آڈینس پہ وہ آپ نے دیکھے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں مزید کچھ امپروومنٹ کی جائے سکتے ہیں آپ کمیٹس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ سیٹسفائی ہیں کہ آپ کو جو سمجھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے آپ کو ایزلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو مزید ہمارے اس طرح کے جو آنے والے ٹیوٹیوریلز ہیں لیکچرز آئیں اسی طریقے سے ہمیں اور بھی اگر کوئی آپشن جو آنے والے وقت میں اگر کوئی اس طرح کا آتا ہے ٹاپک جس کو مزید ہم آپ کے لیے آفر کر سکتے ہیں تو اس طرح کے لیکچرز کو اکسیس کرنے کے لیے یا نوٹیفائیڈ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو پرموٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بھی یہ ہمارے لیکچرز پہنچتے رہے ہیں اور دوسروں تک بھی آپ اس کو کیری کرنے کے لیے شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کو ویسے وربلی بتا سکتے ہیں کہ یہ فورم آویلیبل ہے اور آپ کی مدد یہاں سے ہو سکتی ہے دورن سٹڈی کے معاملات میں جیسا کہ آپ سے پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جتنے کمپلیٹ کورسز ہوتے ہیں کمپلیٹ جو کلاسز ہوتے ہیں ان کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ کے طرح اور آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے فورم کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں تو آج ہمارا لیکچر نمبر سکسٹی ہے اور اس میں ہم سیکشن نمبر نائنٹی سیمن پڑھنے جا رہے ہیں آرڈینیس ناٹ ٹو ڈیروگیٹ آدھر لاز کہ یہ جو آرڈینیس بنا ہے یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنی یا نہیں آئے گی جس کی لیمیٹیشن بتا دی گی کہ اس حد سے آگے نہیں جائے گا جس سے کسی دوسرے قانون پہ قدز گھن آئے حرف آئے یا اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے اور اس کو زیادہ پاورز دی جائیں دوسری قانون سے کوئی بھی جو اس طرح کے کنفلیکٹنگ ایریاز میں کوئی نئی قانون سازی نہیں کی جائے گی جو دوسرے قانون موجود ہیں جو پہلے سے ہم نے کئی سارے کا ذکر کیا جو بھی رولنگ ہوتی ہے قانون بنتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی بھی اس میں جو رولنگ نہیں کی جائے گی نہ ان کے خلاف یہ سٹینڈ کرے گا سیکشن نمبر 98 پاور ٹو میک رولز کہ اگر کوئی ایسی ایڈیشنل چیز دیکھی جاتی ہے جس سے کوئی چیز ڈیفرنس ہو یا جہاں سے امپلیمنٹیشن کے لیے مزید اچھے اقدامات کیا جا سکتے ہیں اس قانون کو دوسرے کے ساتھ ان لائن کرنے کے لیے اقدامات کیا جا سکتے ہیں تو مزید جو ہے رولز منا جا سکتے ہیں دو گورنمنٹ میں بائی نوٹیفکیشن اس چپٹر میں جتنی چیزیں دیکھیں ہیں اس کو اپلائی کرنے کے لیے اگر کوئی قانون میں ردو بدل یعنی کہ اس آرڈینیس میں کوئی چیز ایمنٹ کرنی پڑے ایڈیشن کرنی پڑے دلیشن کرنی پڑے تو کی جائے گے اس کے لیے سیکشن نمبر 99 ریموول آف ڈیفکلٹیز جتنی بھی پرابلمز ہیں اس آرڈینیس میں جو ریکوائیڈ چیزیں ہیں اور جو اس کے مقاصد ہے ان کو فلفل کرنے کے لیے اگر کوئی آڑے آتا ہے درمیان میں کوئی آبسٹیکل ہوتی ہے آبسٹیکشن ہوتی ہیں تو ان کو اٹھانے کے لیے بھی رولنگ کی جا سکتی ہٹایا جا سکتے ہیں if any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this آرڈینیس یعنی کہ اس آرڈینیس کو implement کرنے کے لیے the federal government may make such orders not inconsistent with the provisions of this ordinance کہ اور مزید جو ہیں وہ rules بنائے جا سکتے ہیں اس آرڈینیس کے ذریعے لیکن وہ جو rule بنے گا وہ اس طرح کا نہ ہو کہ جو اسی آرڈینیس میں باقی چیزیں mention کی گئی ہیں اس کے against ہو as may appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو پہلے سے rules موجود ہیں ان کو اگر implement کرتے ہوئے کوئی دشواری آ رہی تھی کوئی problem آ رہا تھا اور درمیان میں کوئی شکن آ رہا تھا تو اس کو ہٹانے کے لئے یہ جو ہے مزید rules بنائے جا سکتے ہیں تو all the course ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے چینل کو ضرور subscribe اور share کریں thank you for watching اللہ حافظ